دلگانہ کے وزیراللہ کے چنرل شکرہوں نے جمعہ کے روز ریاست میں پڑو ارازی پٹوں کی تقسیم کا بازہ ابتہ آغاز کیا اور آسیب آباد کے نئے کھلے ہوئے انٹیگریٹڈ ڈسٹک آفیس کامپلیکس میں آدھیباسی استفادہ کنندگان کو کاغذی کاروائی حوالے کی دلگانہ کے چھبیس ازلامے تقریباً دیڑھ لاکھ قبائلیوں کو جنگلاتی علاقوں میں چار لاکھ اکڑ سے زیادہ پڑو ارازی کاشت کرنے کا حق دیا جائے گا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیسٹی آر نے کہا کہ تمام ارازی کے پٹے خواتین استفادہ کنندگان کے نام پر تقسیم کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ریتو بندھو فی اکر دس ہزار روپے کی مالی اندار تمام ڈیڑھ لاکھ قبائلیوں کو فوری طور پر دی جائیں گی مرکز کے بیجے بھی حکومت کو بی آرز کے ورکنگ شدر کے ٹی آر نے شدید تنخیط کا نشانہ بنایا جنہوں نے تلگانہ کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہنے پر مرکز پتنخیط کی کے ٹی آر نے اندرپردیش تنظیم نوک قانون میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں مرکز کی ناکامی کے لیے وزیراعظم موڈی کو ذمہ دا ٹھرایا اور ان سے تلگانہ کے عوام سے فوری معافی مانگنے کا مطالبہ کیا وزیراعظم موڈی کا آٹھ جولائی کو خازی پیٹ کا دورہ کرنے کے لیے وقتاں فوقتاں اور ہالنگ کے لیے ویگن ورکشوپ کا افتتاح کرنے کے لیے کے ٹی آر نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور وزیراعظم سے ان کے ادھورے وعدوں کے بارے میں سوال کریں جمعہ کو ایک بڑے عوام اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جہاں پڑو ارازی کے کسانوں میں ارازی کے انوانہ تقسیم کیے گئے وزیر نے تلنگانہ میں ایک قبائلی اونیورسٹی کے خیام کے مرکز کے عہدے کو اجاگر کیا یہ وعدہ پارلمنٹ میں کیا گیا تھا اور اے پی ری ارگنائزیشن ایکٹ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا تھا تلنگانہ اوپن اسکول سوسائٹی یعنی ٹاوس نے تعلیمی سال دوہدار تیس چوبیس کے داخلوں کے شیڈیول کا اعلان کر دیا جاری کردہ شیڈیول کے مطابق داخلوں کا نوٹفیکشن دس جولائی کو جاری کیا جائے گا اور اسی دن سے پروسپیکٹس جاری کیے جائیں گے امیدوار دس جولائی سے دس اگس کے درمیان مقررہ فیس کے ساتھ داخلہ حاصل کر سکتے ہیں لیڈ فیس کے ساتھ گیارہ سے اکتیس اگس کے درمیان داخلہ لی آ جا سکتا ہے تلنگانہ کی جلی صلی اللہ میں افسوسناک واقعہ آئے پیش میڈمانے ڈیم میں خاتون نے اپنے تین بچوں کے ساتھ چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی محلوکین کی شناخت سات سالہ آیان پانچ سالہ اثرہ جبین اور چودہ ماہ کے عثمان اور ان کی ماہ کے طور پر کی گئی ہے اتدائی تحقیخات میں اس انتہائی اقدام کی وجہ گھریلو تنازیات بتائی گئی اطلاعات کے مطابق بیبروارہ اربن منڈل کے رودرارام سے تعلق اکنے والی خاتون کی شادی قریب نگر سبحاش نگر کے محمد علی سے ہوئی تھی اس جوڑے کو تین بچے بتائے گئے ہیں آج خاتون اپنے بچوں کے ساتھ بوین پلی منڈل سبحاش پلی کے پاس پہنچی اور ان چاروں نے چھلانگ لگا دی پولیس نے ناشوں کو بغیر جب اسمارٹم مردہ خانہ مندخل کر دیا اور اس اس لئے میں ایک کیس رجز کرتے ہوئے مختلف زعویوں سے تحقیخات میں ہیں مصروف مانیپور کے وزیراعلا این بیرین سنگھ کے استفقے کی قیاس آرائیوں کے درمیان انہیں جمعہ کی روز گورنر انوسیہ اویکے سے ملنے کے لیے راجبھون جانے سے روک دیا گیا دوپہر تقریباً ڈھائی بجے بیرین سنگھ کئی وزرہ اور لیڈروں کے ساتھ اپنے سرکاری بنگلے سے باہر گئے تو ہزاروں لوگوں جن میں بیشتر خواتین تھی نے ان کی کار کو گھیر لیا اور انہیں واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا کچھ میڈیا چینلز نے گورنر کو لکھا ہوا بیرین سنگھ کا پھٹا ہوا استفاہ نامہ دکھایا مانیپور حکومت کے ترجمان اور سہت وخاندانی پلاہ کے وزیر سپم رنجن سنگھ نے کہا کہ کسیر بھیڑ نے وزیرالہ کو راجبھون جانے سے روکا رنجن سنگھ نے میڈیا سے کہا کہ مانیپور میں گودشتہ کچھ دنوں کے دوران ہوئے واقعات تھے وزیرالہ ناراض ہیں اب ہم آگے کی کاروائی پرتبہ دلے خیال کر رہے ہیں مانیپور پولیس کے ایک بڑی ٹکڑی کے ذریعے روکے جانے کے ایک دن بعد کانگریس لیڈر راہول گاندھی نے جمعے کو بشنور جلے کے مہیرانگ میں راحت کیمپوں کا دورہ کیا یہاں انہوں نے نسلی تشہدد سے متاشر لوگوں سے ملاقات کی مانیپور ریاستی کانگریس صدر کیشم میگ چندر سنگھ نے کہا کہ راہول گاندھی ہیلیکاپٹر سے مہیرانگ گئے اور انفال لوٹ کر ایک سا نظریہ والی دس پارٹیوں کی لیڈران اور سیویل سسائٹی داروں کے راکین سے ملاقات کی وہ یونائٹڈ ناغا کانسل کی لیڈران باسر خواتین بلدیوں سرکردہ شہریوں اور دانشفروں سے بھی بات چیت کریں گے مدیل پردیش ہائی کورٹ کی گوالی آر ڈیویزن بنچ نے مرکدی حکومت سے گزارش کی ہے کہ لڑکا لڑکی کے درمیان آپسی رضا مندی سے بنائے گئے رشتوں کی عمر کو 18 سے 16 سال کرنے پر غور کیا جائے اس کے پیچھے دلیل دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آج کی دور میں بچے جلد بالغ ہو رہے ہیں گوالی آر بنچ کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں انٹرنیٹ کے سبب بچے جلد پختہ ذہن اور سمجھدار ہو رہے ہیں ایسے میں ان کے ذریعے اٹھائے گئے اقدام کئی بار ان کا مستقبل تاریخی میں ڈال دیتے ہیں کئی بچے اور نو عمر متاشرہ لڑکی جس کی عمر 18 سال سے کم ہوتی ہے اس سے ہمبستری کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کے خلاف پولیس پاکس کو ایکٹ اور اسمدری جیسے جرائم درج کرتی ہے جنس مخالف کے تین کشش کے سبب بنائے گئے رشتوں میں لڑکوں کو قصوروال مان لیا جاتا ہے جبکہ وہ ناسمجھی میں یہ کام کرتے ہیں اس وجہ سے کئی بچے نائنصافی کا شکار ہو جاتے ہیں اتر پردیش میں باندہ جلے کے بابیروہ علاقے میں کاماسین روڈ پر ایک بولیرو گاڑی میں سوال ساتھ افراد کی اس وقت موت ہو گئی جب ان کی گاڑی سڑک کنارے ٹرک سے ٹکرا گئی کولیس سپریٹینڈنڈ ابھی نندن نے جمعے کو بتایا ہے کہ کاماسین تھانا علاقے کے تلسوہ گاؤں کے کلو میں گودش تعدیرات بجلی کا کرنٹ لگ گیا جسے رشتہ دار اور گاؤں والے بولیرو گاڑی میں بیرو کے کمیونٹی ہیلس سنٹر لے جا رہے تھے انہوں نے بتایا ہے کہ اسی دوران تیدر افتار بولیرو بابرو کے خریب کیچونڈا گاؤں موڈ پر کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی حادثے میں پچیس سالہ شکیل چوبیس سالہ مشاہد اٹھارہ سالہ محمد قیب سنتیس سالہ سائرہ بانو اور تیرہ سارہ کلو کی موقعیں پر ہی موت ہو گئی سوڈن کے دارل حکومت سٹاک ہوم کی مرکزی مجید کے باہر گھڑے ہو کر ایک شخص نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کو نتریاتش کر دیا اس احتجاج میں کل چار افراد شریک تھے یہ واقعہ اٹھائی جون چار شمعہ کے روز اس وقت رونما ہوا جب مسلمانوں نے عید الادھا کے اپنے تہوار کو منانے کا آغاز کیا تھا سوڈن کے سرکاری نشریاتی ادارے نے اطلاع دی ہے کہ جس شخص نے قرآن پاک کو نتریاتش کرنے کی زیادہ تلقی تھی وہ تیس سالہ ایک عراقی مہاجر ہے جو قرآن پاک پر پابندی چاہتا ہے اس احتجاج کے خلاف ترکی، سعودی عربیہ، پاکستان اور دیگر مسلم ممالک نے شدید مخالفت کی اوباما کے گھر کو بم سے اڑانے کی دھمکی دینے والے شخص کو کر لیا گیا امریکی دارد حکمت واشنگٹن میں سابق امریکی صدر بارک اوباما کے گھر کو بم سے اڑانے کی دھمکی دینے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا الاریبیا کے نمائندے نے بتایا ہے کہ گرفتار شخص امریکی کانگریس کی امارت پر حملے کے پس منظر میں مطلوب تھا یہ حملہ امریکی صدر جو بائیڈن کے صدارتن کی خوابات میں جیتنے کے بعد جنوری سال 2021 میں کیا گیا تھا